تلاوت مشکل، مراقبہ مشکل، عبادت مشکل، تحجل میں اٹھنا مشکل یہ سب مشکلات اس محبتِ الٰہی کی کمی کی وجہ سے دیکھیں ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجا جائیں گے، پتے بھی وہ خود بھی اور ایک پودہ بالکل سرو تازہ کیوں اس کو پانی سہی مل رہا ہے آج محبتِ الٰہی کی دی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی ہے نماز کو دل نہیں چاہتا صبح اٹھنا چاہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی چنانکہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا جو یہ کہتے ہیں نا ٹھیک فجر کے ایک گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت تو تینا اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جپانی سیل فٹ کر دیاں کسی میں اب کمر کی درد کی در گئی بھئی تو محبت کی بات ہے دل کاروبار میں اٹھ کر رہے ہیں روک کے لاکھوں کماتے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تحجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب راب کا آخری وقت ہوتا ہے تین طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلا 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں ان کو تھپکی دے کے سلاو یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے یہ نہ جاگ سکیں چنانچہ فرشتے رہتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے جب تحجد کا دعا ہوں تو یوں سوچے یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا سلا دیتے ہیں سب کو پھر دوسری جماعت پرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلا فلا میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں محبت کرنے والے ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں میرے سامنے سجدے کریں ہاتھ اٹھائیں میں ان کی مرادوں کو پورا کر دی ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تحجد کے وقت جتنا ماں کھل جاتی ہے ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے وہ فرشتے جگا دیتے ہیں تحجد پڑھ لیتے ہیں اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں بیماریاں والے بڑھاپے والے اللہ کے مقبول بندے زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں عبادت میں گزار دی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا فرشتو جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو یہ چاہیں گے تو لیتے رہیں گے چاہیں گے تو جا جائیں گے میں ان کے جاگنے سے بھی راتی میں ان کے سونے پہ بھی راتی گیتا ہوں گے تو جاگنے سے بھی راتی میں ساکر ان کے سونے پہ لہتے ہیں جاگنے کا تک